موسیقی اسلام علیکم and hello to all students آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ life cycle of وچرریا سپیشیز تو اگر ہم وچرریا سپیشیز جو ہے اس کو لفظی مطلب کو دیکھیں تو وچرریا سپیشیز جو ہے یہ بہت ساری سپیشیز کا مجموعہ ہے اور ان کو عام طور پر ہم فائلیریل ورمز کہتے ہیں لفظ فائلیریل جو ہے یہ تھریڈ سے نکلا ہے کیونکہ یہ ورمز جو ہے یہ بہت باریک تھریڈ لائک ہوتے ہیں اور اس کا جو اگزیمپل ہم آج لے لیں گے وہ ہے وچرریا بینکرافٹی اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ سپیشیز ہیں جو ورلڈ وائڈ خاص طور پر ٹروپیکل ایریاز میں پائے جاتے ہیں ٹروپیکل ایریاز جو ہیں یہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے اور بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے بریزل ہے یہ ایک ٹروپیکل کنٹری ہے یا ملیشیا ہے یہ بھی ایک ٹروپیکل کنٹری ہے وہاں پر سارا سال گرمی رہتی ہے ان علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے یہ ورمز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو ہم ایک سٹوری کی مجد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ٹریول کرتا ہوا کسی ٹروپیکل کنٹری میں چلا جاتا ہے تو فار ایکزمپل وہ بریزل چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ رہنا شروع کر دیتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک میڈیکل ایشو جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ اس کی جو ٹانگ ہے لیگ ہے وہ سویل کرنا شروع ہو جاتی ہے اس کی جو ٹانگ ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتی ہے تو اس طریقے کا سٹرکچر جو ہے اس کی ٹانگ کے اندر ڈیویلپ ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تو یہ بیماری ہو گیا جس کا نام ہے ایلیفنٹی ایسس اب ایلیفنٹی ایسس اس کو کیسے ہوئی یہ سارا جو ہے وہ سرکل جو ہے اس کی جو ڈائیگرام ہے اس کو میں نے پہلے ہی بنا لیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے سامنے وہ پرسن ہے جو اس کنٹری میں گیا ٹروپیکل کنٹری میں گیا اور اسے ایلیفنٹی ایسس ہو گیا تو ہم یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ اسے یہ بیماری کیسے لاہوک ہوئی ہوا یہ ایکچولی کہ وہ رات کو سویا ہوا تھا جب رات کو سویا ہوا تھا تو اس کو ایک مچھر نے کٹا عام طور پر ٹروپیکل ایریاز میں بہت زیادہ مچھر جو ہیں وہ پائی جاتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے تو وہ انسان کو بائٹ کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری مچھروں کی سپیشیز ہیں این آفلیز ہے جو مطلب تھرہ کے جو پیراسائٹ ہوتے ہیں انہیں ٹرانسمنٹ بھی کرتے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو مچھر ہے یہ میں نے مچھر بنایا ہوا ہے موسکیٹو بنایا ہوا ہے یہ اس کو بائٹ کر رہا ہے اور بائٹنگ کے دوران اس کا جو پروبوسیس ہے جو ماؤت پارٹ ہے وہ سکن کو کٹتا ہوا بلڈ ویسل میں چلا گیا یہاں پر بلڈ فلو کر رہا ہے یہ جو مچھر ہے یہ انفیکٹڈ تھا اس کی بوڈی میں فیلیریل ورمز کے جو سپورز تھے یا ورمز جو تھے انفیکٹیو سٹیج والے لاروہ نمبر سٹیج تھری والے جو تھے وہ موجود تھے وہ کہاں سے آئی وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیسے آئی جب یہ پیراسائٹ انسان کی بلڈ سرکولیشن میں داخل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے بلڈ پوری بوڈی میں جا رہا ہے تو یہ جو ورم ہے اس کی بلڈ سرکولیشن کا پارٹ بن جاتا ہے وہاں سے یہ سٹریبل کرتا کرتا اس کے لانگز میں چلا جاتا ہے یہ لانگز ہیں اس کے لانگز میں یہ جو مایکرو فیلیریائی ہے جو کہ لاروہل سٹیج ہے انفیکٹیو سٹیج ہے اس ورم کی وہ وہاں پر دن کے اوقات میں وہاں پر سٹے کرے گا دن کے اوقات میں وہاں پر وہ سٹے کرے گا اور پھر اس کے علاوہ یہ بلڈ سرکولیشن کے ذریعے انسان کے جو لیمفیٹک سسٹم ہیں ان کے اندر بھی داخل ہو جائے گا اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ انسان کے لیمفیٹک سسٹم کو نکال لیا باہر اب لیمفیٹک سسٹم آپ کو پتا ہے کہ ہماری بوڈی میں ایک ایسا سسٹم ہے جو بلڈ میں سے جو ٹیشو فلوڈ پلازما نکل کر بوڈی کے سیلز میں آ جاتا ہے سیلز کے درمیان انٹرسٹیشل سپیسز میں آ جاتا ہے اس کو یہ سسٹم کولیکٹ کر کے دوبارہ بلڈ میں شامل کرتا ہے اس کے بارے میں آپ لڑی آرے جانتے ہوں گے نہیں تو میرا اس کا لیکچر ہے اس کو دیکھ لیں تو لیمفیٹک ویسل جو ہوتی ہیں ان کے اندر یہ دونوں ایڈلٹ جو ہیں یہ پائی جاتے ہیں یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے وہاں پر یہ ریپروڈکشن کریں گے ایڈلٹس جو ہیں لیمفیٹکس میں رہیں گے یہ اس کا جو اس پیریڈ ہے اس انسان کے اندر یہ شروع ہو گیا اس کے بعد پھر یہ کیا کریں گے کہ جب یہ ایڈلٹ جو ہیں کپولیشن کریں گے ریپروڈکشن کریں گے اس کے نتیجے میں ان کے لاروے جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوں گے اور وہ جو لاروے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے مایکرو فیلیریائی یہ جو ہیں یہ پھر لیمف اور بلڈ کے اندر آ کر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں پھر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس انسان کو مچھر نے کاٹا کاٹنے کے دوران مچھر کے موں سے سلائیوہ کے ذریعے ایک لاروہ مایکرو فیلیریائی جو کہ وہ چیریہ بینکرافٹی کا لاروہ ہے وہ اس کی باڈی میں انفیکٹیو سٹیج ہے وہ داخل ہو جاتی ہے اس کی بلڈ سرکولیشن میں اور اس کے لنگز میں وہ پہن جاتی ہے لیمفیٹک سسٹم میں وہ اڈلٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اڈلٹ میں تبدیل ہونے کے بعد وہ ریپروڈکشن کرتے ہیں ایگ سے زائیگوڈ زائیگوڈ سے ایمبریو ایمبریو سے لاروہ بنتا ہے لاروے کو مائیکرو فیلیریائی کہتے ہیں یہ انسان کے لیمف اور بلڈ میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو یہ انسان جو تھا جب اس کی باڈی میں اس طریقے کے بہت سارے مائیکرو فیلیریائی یعنی یہ لاروے یعنی یہ برم بہت زیادہ کٹھے ہو جائیں گے پیدا ہو جائیں گے تو لیمفیٹک سسٹم کی جو ڈکٹس ہیں وہ بلوک ہو جائیں گی وہ بند ہو جائیں گی اس کے لئے دکھے جو فیٹک سسٹم ہے اس کا جو فلوڈ ہے وہ دوبارہ بلڈ کی طرف ریٹرن آنا یا ریٹرن ہونا بند ہو جاتا ہے وہ جو فلوڈ ہے وہ جس آرگن میں یہ بلوکیڈ ہوتی ہے وہاں پر کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہاں پر ہمارے پاس جو اگزیمپل ہے وہ اس کی لیگ کی ہے ٹان کے تو یہ دیکھیں سارا اس کی جو لیگ ہے وہ ٹیشو فلوڈ سے بھر گئی ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو اس کو بتا رہتا ہے کہ تمہاری بوڈی میں فائلیریل ورم کسی طریقے سے داخل ہو گیا ہے اور یہ آپ کی بوڈی میں یہ پرابلم کاز کر رہا ہے تو اس کو پھر انٹی پیراسٹک میڈیسن دی جائیں گی جس سے وہ ورم جو ہیں وہ مریں گے اور پھر یہ ہستہ ہستہ نارمل روٹین کی طرف آنا شروع ہو جائے گا بعض اوقات اگر کنڈیشن بہت زیادہ سویر ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس لئے اس پرابلم کو اس بیماری کو الیفنٹیسز کہتے ہیں یعنی الیفنٹ جیسی ٹانگ ہو جانا بہت موٹا سٹرکچر جو ہے وہ بان جانا ضرور ان ٹانگ ہو یہ جسم کے کسی اور حصے میں بھی ڈیویلپ ہو سکتا ہے جینیٹیلیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے بغیرہ بغیرہ اب یہ جو بیماری ہے یہ بہت ٹرانس میسیبل ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے نیٹ کے اندر سونا ہے تاکہ تمہیں کوئی مچھر کاٹ نہ لے تاکہ یہ بیماری دوسروں کو نہ پھیل سکے لیکن وہ اس کا احتیاط نہیں کرتا وہ رات کو سویا ہوتا ہے تو ایک اور مچھر آ کر اسے کاٹ لیا اب یہ جو مچھر اس کو کاٹ رہا ہے یہ اس کی باڈی میں فلوڈ یا پیراسائٹ داخل نہیں گار رہا بلکہ وہ پیراسائٹ لے رہا ہے تو اس کی باڈی میں رات کے وقت کیونکہ جو مچھر ہیں وہ عام طور پر نوکٹرنل ہوتے ہیں رات کے وقت آ کر خون چوزتے ہیں تو پیریفرل سرکولیشن میں یہ پیراسائٹ جو مایکرو فلیریا ہے وہ پہنچ جاتا ہے پیریفرل سرکولیشن میں رات کے وقت جب یہ مچھر بلڈ سک کرے گا تو مچھر کے بلڈ سے ہوتا ہوا انسان کے بلڈ سے ہوتا ہوا یہ جو ورم ہے یہ مچھر کی باڈی میں داخل ہو جائے گا مچھر کی باڈی میں جائے گا تو یہ مچھر کے جو مسلز ہیں ان کے اندر داخل ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ جو سٹیج ہے یہاں پر آپ کو یہ مچھر نظر آ رہا ہے جو اس کا بلڈ سک کر رہا ہے تو ماسکیٹو انجسٹ مایکرو فلیری آئی تو مچھر جو ہے وہ خون کیونچوس رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیمل انافلیز جو ہے وہ انڈوں کو لے کرنے کے لیے مچھر کرنے کے لیے انسان کا خون چوستی ہے تو وہ تو فیڈنگ کر رہی ہے تو فیڈنگ کے دوران وہ لاروہ بھی اس کی باڈی میں چلا جاتا ہے اگلی سٹیج پہ سٹیج بان آ جاتی ہے لاروہ کے اس میں یہ جو مایکرو فلیری آئے ہیں یہ اپنی باڈی کو چینڈ کرتا ہے اور لاروی ان تھوریسک مسل اس کی باڈی کے تھوریسک مسل ہیں وہاں پر جا کر یہ مولڈنگ کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ سٹیج میں تنورٹ ہو جاتا ہے جسے لاروہ سٹیج ٹو کہتے ہیں یہ بھی اسی مسلز کے اندر ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ تیسری سٹیج پہ تنورٹ ہو جاتا ہے مولڈنگ کرنے کے بعد اب یہ جو لاروہ ہے یہ مائیگریٹ ہو گیا ہے to the proboscis یعنی ماؤت پار جو ہے مچھر کے ہیڈ کی طرف وہاں پہ چلا گیا تو یہ ہیڈ ہے اور یہ اس کا proboscis ہے وہاں پر یہ مائیگریٹ ہو گیا ہے تو لاروی جو ہے پھر یہ جو مچھر ہے یہ مچھر جو ہے اس کی باڈی میں پہلے کوئی ایسا لاروہ مایکروفلیریا ہے یا تریڈ برم موجود نہیں تھا لیکن اب یہ بھی انفیکٹڈ ہو گیا ہے اب یہ اگر کسی اور دوسرے انسان کو جا کر کٹے گا تو اس کے بلڈ میں یہ لاروہ ٹرانسفر ہو جائے گا جو کہ سٹیج تھری والا ہوگا اور پھر اس کی باڈی میں یہ بڑا ہوگا اس کی سرکولیشن میں جائے گا اور اسی طریقے سے اس کے اندر بھی یہ پرابلم جو ہے وہ کاز کرتے گا ایسے وہ چیریہ وہ چریریہ سپیشیز جو امریکہ میں پائے جاتے ہیں وہ سوڑے سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں وہ عام طور پر جو کتوں کی بیماری ہے کتوں کے اندر جو ہے جا کر ان کے ہارٹ سے ہوتے ہوئے لنگز کے اندر جا کر انفیکشن کاز کرتے ہیں جو مین ان کی جو ہیں اس لیے ان کو ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ آف ڈاکس کہتے ہیں امریکہ میں تمام کتوں کو پہلے سے ہی انٹی پیراسٹک یا انٹی فلیریل میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرا دی جاتی ہے تاکہ وہ اس انفیکشن کا شکار نہ ہوں جا گیا ہوگا نیکس لیکچر تک اللہ حافظ